منگو دعا کے شالہ انجدہ نصیب ہوئے منگو دعا کے شالہ انجدہ نصیب ہوئے جد آوے موت میں ہوں سوڑا قریب ہوئے منگو دعا کے شالہ انجدہ نصیب ہو اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم دوستو اور بزرگو دوستو میں تارے سامنے ایک بڑی اچھی زبردست ایک نمی ویڈیو لے کے حاضر ہوئے دکھو توسی ایک جڑی بوٹی ہے جڑی کہ ایک خدرو پیدا ہندی ہے یعنی کہ انہوں بون دی ضرورت نہیں ہندی بیجن دی ضرورت نہیں ہندی اللہ تعالیٰ دی طرفوں اپنے موسم دے وچانکے ایک خود ہی اپنے روحیتے آ جاندی ہے زیادہ تر اے برساز دے موسم دے وچے اے خود ہی پیدا ہو جاندی ہے اندہ پنجابی دے وچے نائے گا ہے ایٹسٹ ایٹسٹ انہوں کیا جاندہ ہے اور اندہ دوسرا نام اے گا ہے بس خپرا یعنی کہ بس خپرا اندہ اردو نام ہے اور اسنوں عربی دے وچے ہندو کوککی کیا جاندہ ہے اور ہندی دے وچے انہوں سانڈ کیا جاندہ ہے تے پنجابی دے وچے انہوں اٹسٹ کیا جاندہ ہے اے بڑی ایک عام جی مشہور ہے اور موشکی انہوں جانور انہوں خانوا سے عام انہوں جانور خاندے بھی نے کھلائی جاندی ہے اور تُس دیکھ رہے ہو اس نے پتے جڑے نے وہ ایک بیزی شکل دے کیا جاندہ ہے یعنی کہ اے بلکل چھوٹے چھوٹے گول جی اندہ نے جدو اگر انہوں زمین انہوں زمین جو خوراک زیادہ مل دی ہے پھر اس تو تھوڑے جو بڑے ہو جاندے نے اور اے دیکھ رہے ہو تسی کہ اے جڑی بوٹی ہے ہندیتے اے خودی ہے لیکن اندہ فائدے بہت ہی کمال دینے بہت ہی زبردستنے بڑے اہلانے اور بہت ہی زیادہ نے اور اس دیتے چھوٹے چھوٹے بریق پھوری لگ دینے سفید رنگ دینے جنہیں کہ بہت ہی فیلہ لجے نہیں لگے اے تو نمج خانہ میں ایک نظر آ رہا ہے یعنی کہ چھوٹے چھوٹے لگ دینے ہیں اور اس دا جناب اس دا میں نے فائدہ ہے کہ اس بوٹی نو اکھاڑ کے پٹ کے نو سکھا کے اگر اسے طرح یہ نو باریک پیس کے پھر اس نو استعمال کیتا جاوے اگر گرم جو شاندہ اندہ بنا کے گوڑھ چھوٹ پا کے پھر اس نو استعمال کیتا جاوے اور اس دا نال مہواری جڑی ہے اگر تکلیف نہ لاندی ہے تو وہ ٹھیک ہو جاندی ہے اور اس نو اگر تھوڑا جا کسرت نال استعمال کیتا جاوے زیادہ استعمال کیتا جاوے تو اس دا نال حمل بھی ضائع ہو جاندہ ہے حمل گر جاندہ ہے یعنی کہ اے حمل نو گرا دن دیئے اگر کسے نو کو ایسی پریشانی اندیئے کہ اس نے اگر حمل گرانا ہوئے حمل ضائع کروانا ہوئے تو وہ اس دا استعمال کر لبے تو اس دا نال حمل ضائع ہو جاندہ ہے یعنی کہ اے اے نی زیادہ صلاحیت رکھ دیئے طاقت رکھ دیئے کہ اے حمل نو گرادن دیئے اے سیانہ دا کہنا مئی ہے سیانہ دا استعمال بھی ہے وڈیاں بزرگان دا استعمال بھی ہے اور بڑی مشہور چیز بھی ہے بڑی اچھی چیز بھی ہے اے جڑی بوٹی دے بچے کافی زیادہ طاقت ہے اور اس تو لاوہ اے تے ایک اندہ اے فائدہ سی دوسرا اس بس خپرا بوٹی جڑی ہے اے اگر جرکان واسطے استعمال کیتی جاوے تو اگر خوشک ہوئے دے انہوں پیوکے استعمال کیتا جندہ ہے اگر اے سبز ہوئے دے انہوں رگڑ کے استعمال کیتا جندہ ہے کیونکہ اندہ بارے چیز کافی زیادہ لکھیا ہوئے ہے کہ اگر اے پشاب واسطے استعمال کیتی جاوے تو اے پشاب نو میں کھول دیئے اور اے جڑا کے تو انہوں میں داست چکیاں پہلے کہ اے حمل نو جڑی نا وہ ضائع بھی کر دیں دیئے لیکن اے مہواری نو میں کھول دیئے اور اس طلوع اور خانسی جڑی نا خانسی خانسی واسطے اگر اندہ جشاندہ بنا کے استعمال کیتا جوے خانسی دے نال نال او دمیں نویں بہتر فائدہ کر دیئے کہ اس دے نال دمیں دی علامت جڑی نا او بہت بہتر ہو جندی ہے دیکھو ایک جڑی بوٹی ہے اللہ تعالی نے اندہ بچکنی زیادہ شفاع رکھی ہے کہ اس دے نال بخار دی حرارت اگر ہو بے گی بخار دی حرارت جڑی نا او بھی ٹھیک ہو جندی ہے اس دے لابا اس دے اے فائدہ ہے کہ اس نو باریک بلکل باریک پاورٹر بنا کے اس دے اگر نسوار لے جاوے تو او بھی نظر زکام نو ٹھیک کر دن دیئے یعنی کہ نظر زکام واسطے بھی بہتر ہے اور اس تو علاوہ کہ اس دیاں اے باریک باریک کمپلان جڑی ہیں اے بلکل باریک نرم و نازق جڑی ہیں اس نو اگر توڑ کے انو پکا کے کھایا جاوے تو اے کھان واسطے بھی ٹھیک ہے اچھی ہے اور کھان دا فائدہ اے وے کہ اے طاقت واسطے بھی اچھی ہے لیکن کھان دا فائدہ اے وے کہ اے دردہ واسطے بڑی زبردست چیز ہے یعنی کہ دردہ نو بہتر فائدہ دن دیئے مرضی استسکا واسطے جڑی نا او اچھی ہے تو جدو انو تسی پکا کے استعمال کرنا ہے تو اس دے اندر جڑا ہے او نمک اور کالی مرچب او بھی بلکل ہلکی برائے نام استعمال کرنی ہے زیادہ مقدار دے ویچھے استعمال نہیں کرنی ہے تو اس دے اندر گی وغیرہ بلکل شامل نہیں کرنا اور اس دے جڑا مرکبے انو مجونہ وغیرہ دے ویچھے استعمال کیتا جندہ ہے اور اس دے بیجھنے انہ دا علیہ دا ذکر ہے انہ دا علیہ دا بیان ہے اور دیکھو دوستو اللہ سنے دی شان ہے کہ ایک ایک جڑی بوٹی ویچھے اللہ سنے نے کنی زیادہ طاقت رکھی ہے اور دیکھو اس مین اس دنو دوبارہ پھر یہ داستہ جمع کہ اللہ سنے نے دیکھو اس جڑی بوٹی دے اندر اے پاور رکھی ہے کہ اے حملوں میں گرہ دن دی اندہ مقصد یہ ہے کہ اے جڑی بوٹی جڑی ہے حالانکہ انو عام سمجھے جاندہ ہے انو عام نہیں سمجھنا چاہیدہ کیونکہ جڑی چیز انہ زیادہ فائدہ دے انہوں نے ہندی ہے او عام نہیں ہندی ہے لیکن اونا واسطے اے عام ہی ہندی ہے کہ جنہ واسطے اے پیرانتے لے رول دیئے اس دی قدر جڑی ہے وہ ہی جاندہ ہے کہ جس نو پتا ہندہ ہے تو جس نو پتا چلی جاندہ ہے تو وہ بھی پھر اس دی قدر کردہ ہے کیونکہ دوستو امید ہے کہ انشاءاللہ سارے دوست پر آئے اس ویڈیو نو تسی لازمی جنہنا ہے اور شیئر کرنا ہے کیونکہ اجڑے مسئلے وچ میں بیان کیتے ہیں دسے نے کئی اس مسئلے دا شکار بھی ہو سکتے ہیں اس تکلیف دے وچ ممتلا بھی ہو سکتے ہیں اس پریشانی دے وچ بھی ہو سکتے ہیں تاکہ اگر شیئر کیتی ہوئے گی اور اوہ کنیا دوستانو اس دا فائدہ ہوئے گا تو اور اس دوں پریشانی تو بھی بچ جانگے اور اوہ کئی مسئلے تو بچ جانگے دیکھو جو اگر ایک بندہ ڈین سی کرواندہ جا صفائی وکرہ کرواندہ مسئلے دے وچ جاندہ ہے اگر اس دا اس آسانی دے مسئلے نہ لے حالانکہ اے عام مل جاندی ہے اگر اس دے نہ مسئلہ حل ہو جاندہ ہے تو اس نے زیادہ مسئلے پریشانی دے وچ پہن دی فرکیلی ضرورت ہے تو دوستو امید دے کہ انشاءاللہ تو انہوں نے ضرور ویڈیو اچھی لگی ہو جو انہوں لائک بھی کرے ہو انہوں شیئر کرے ہو صدقہ جاریہ شیئر کرنا جڑا کیونکہ شیئر لازمی کرنی ہے شیئر کر کے تو اپنا ایک ذمہ داری تا جڑانا وہ لازمی مسئلہ حل کرنا ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو نہ پھر ملانگے اجازت اللہ حفیظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غم ہو گئے بھدیرے سرکارنوں کواں گے دردان 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 پھائے گے دردان پھائے گے رے سرکارنوں کواں گے دردان پھائے گے رے